السلام علیکم میں ہوں چوزی نصیر اور میں آپ اپنے چینل فیکٹس پر چوزی نصیر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے اسلام آباد میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک بہت اہم چیز جو اسلام آباد میں اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے گورمنٹ ہاؤسپٹلز میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف نے سٹائک کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیکل سرویسز تو سسپینڈ کی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کوویڈ کی ویکسینیشن لگانے کے جو انتظامات تھے وہ بھی سسپینڈ کر دی ہیں اور بلکل بھی ابھی کسی قسم کی کوئی فسلیٹیشن ان کے انڈ سے پروائیڈ نہیں کی جارہی اب بات آتی ہے کہ ویکسینیشن سینٹرز اپریشنل کون کون سے ہیں دوستو یہ اس وقت جب جہاں ہم ویکسینیشن سینٹر جہاں پر ہم وزٹ کنا جا رہے ہیں یہ ہے ماس ویکسینیشن سینٹر ایف نائن پارک اسلام آباد کا جو بہت بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے جہاں پر دس ہزار ویکسینیشنز ٹیلی بیسس پر کی جا رہی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ راش کی کیا پزیشن ہے باقی تمام ویکسینیشن سینٹرز بند ہونے کی وجہ سے سارا لوڈ جی نائن مرکز اور ایف نائن پارک کے ویکسینیشن سینٹرز پر ڈال دیا گیا ہے اور اسی کی وجہ سے ساری پارکنگز جو ہیں وہ باہر کی جا رہی ہیں اس پارکنگ کے آگے آلماسٹ آپ کو ڈیٹھ کلومیٹر کا پیدل ووک کر کے ویکسینیشن سینٹرز تک کا سفر کرنا پڑتا ہے اور ویکسینیشن کا پروسس کمپلیٹ ہونے کے لیے کم از کم آپ کو ڈھائی سے تین گھنٹے کا ٹائم چاہیے جو سپیئر کر کے آپ پھر ویکسینیشن کروانے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے اس گیٹ سے اندر آلماسٹ ایٹھ کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے آپ کو ویکسینیشن کروانے پڑے گی یہاں پر یہ سیچویشن دیکھنے کے بعد میں آپ کو لیے چلتا ہوں جی نائن مرکز میں جو سی ڈی اے کا میڈیکل سینٹر ہے اسے ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے یہ ہے دوستو جی نائن مرکز کا ویکسینیشن سینٹر اس جگہ پر قدر ایک کم رش ہے صبح میں تو یہاں پر ویکسینیشن اویلیبل نہیں تھی لیکن اب وہاں یہاں پر ویکسینیشن اویلیبل ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹنگ ایریا میل اور اپوزٹ سائٹ پر فی میلز کا ویکسینیشن ایریا اس جگہ پر ویکسینیشن کی جا رہی ہیں لیکن صرف جو ویکسینیشن اویلیبل ہے وہ سائنو ویک اور سائنو فارم اویلیبل ہے اور وہ بھی اس صورت میں آپ کو لگا جائے گی اگر آپ کے پاس ڈبل ون ڈبل سکس سے میسج آیا ہوا ہو اور اس میں کوڈ آپ کو رسیب ہوا ہو ایسٹر زنکا یہاں پر اویلیبل نہیں ہے اس ویکسینیشن سینٹر کی ٹائمنگ صبح نو بجے سے رات ساڑھے نو بجے تک ہے یہ ویکسینیشن سینٹر وزٹ کرتے ہوئے بھی اب اس بات کا خیال ضرور بائن میں رکھئے گا کہ آپ کو کم از کم ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا ٹائم یہاں پر بھی درکار ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ویکسینیشن سینٹر ہے بہت بڑا نہیں ہے یہاں پر صرف تین کاؤنٹرز ہیں دو میل کاؤنٹرز ہیں اور ایک فی میل کاؤنٹر ہیں اور وہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں گرمی کا موسم ہے پانی کی بوٹل اپنے پاس رکھئے احتیاط کیجئے ماسک پہنیے اور اپنے ویڈنگ ٹن کا انتظار کیجئے کیونکہ سب لوگ اسی کام کے لیے وہاں پر آئے ہوئے ہیں تحمل مزاجی سے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے اللہ پاک ہمیں ہمارے فیملیز کو اور ہمارے ملک کو کرونا کی چوتھی لہر سے محفوظ رکھے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو خدا حافظ ٹیک کیئر